شہادت الزام کسی کے حق میں گواہی دینا کسی کے خلاف گواہی دینا گواہی ہوتے وے گواہی ہی نہ دینا تمام چیزوں کے باتے ہیں اوہ مائی گاڈ یہ ہے وہ مسئلہ جس کو کہ بہت زیادہ ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے آن چھوٹی گواہی دے ہی نہیں سکتے آپ دوسروں کو گواہی دینے سے روک ہی نہیں سکتے آپ یہ دیکھئے کہ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا کہ ہم مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے جو ہمارا لیبل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو کونو قبامین بالقست شہداء علیلہ تم انصاف پر کھڑے ہونے والے بن جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہو یعنی تم ایسا انصاف کرو کہ تمہارا انصاف اللہ کی گواہی بن جائے کہ انصاف ایسا ہوتا ہے لوگ آپ سے انصاف کرنا سیکھیں انصاف کی بات بولنا سیکھیں انصاف کا رویہ افتیار کرنا سیکھیں یہ پہلی بات ہے فیصل صاحب یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا میں اور سورہ مائدہ میں بیان کی لیکن سورہ نسا میں یہ فرمایا ہے کہ اس کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان کی پروانہ کرو تو فرمایا چاہے اس گواہی کے نتیجے میں تمہارا اپنا نقصان ہو والدین کی مفادات پرزد پڑے یارشتہ داروں اس لیے کہ یہی ہوتی ہیں رکاوٹیں کہ میں نے اگر گواہی دے دی تو اس کا نقصان مجھے ہوگا میرے والدین کو ہوگا میری فیملی کو ہوگا سورہ مائدہ میں فرمایا کہ دیکھو یہ گواہی دو اور اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مائل نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو تو معلوم یہ ہوا کہ میرے اور آپ کے لیے بحیثیت مسلمان ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ہر حال میں سچائی کا ساتھ دیں اور ٹھیک گواہی دیں اور جب کبھی کوئی آپ کے پاس شہادت موجود ہو تو آپ اس کو بیان کریں اسی وجہ سے بغیر وجہ کے شور مچانا اور چیخنا الزامات لگانا یہ اسپیرٹ کے خلاف آپ کے پاس گواہی ہے آپ اس کو پیش کریں ہمارے اگر سیاستدان سیاسی کارکن وہ اتنے باشعور مسلمان ہو جائیں کہ انہیں یہ بات معلوم ہو کہ ہم نے اگر کوئی بات کی ہے اپنے لیڈرز کے بارے میں یا دوسروں کے لیڈرز کے بارے میں جو اگر غلط ہے تو ان پکڑے جائیں گے اگر موبالغے پر اگزیجریشن پر مبنی ہے تو ان پکڑے جائیں گے اس لیے کہ ہر وہ بات جو آپ کرتے ہیں وہ اصل میں ایک طرح کی گواہی ہوتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کو جانتا ہوں میں اس حق کو اس حق کو بیان کر رہا ہوں اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے تقریر میں یہ کہا اور اگلے دن تقریر میں یہ کہا ہے دونوں باتوں میں تضاد ہے یا ٹھیک ہے دیکھیں جو ظاہر ہے اس پہ بڑھنا اور تنقید کرنا یہ ضروری ہے ہمیں بے وقوف نہیں بننا لیکن ہمیں وہ بے وقوف بھی نہیں بننا کہ جس میں آپ اتنے زیادہ انٹیلیجن بن جائیں کہ آپ سچ اور جھوٹ صحیح اور غلط غلط کا امتیازی کو بیٹھیں وہ بھی حماقت ہے وہ بھی بے وقوفی ہے اگر میرے پاس گواہی ہے میں کوئی چیز جانتا ہوں اور مجھ سے کوئی گواہی نہیں مانگ رہا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایک عدالت چل رہی ہے تو کیا وہ گواہی روکنا مسلحتاً بہت سی مسلحتیں ہو سکتی ہیں میرا مفاد نہیں ہے کچھ ہے وہ مناسب ہیں یا مجھ پہ لازم ہے کہ میں جاؤں اور گواہی پیش کروں دیکھیں دیپنڈ کرتا ہے کہ معاملہ کتنا امپورٹن ہے لیکن سیدھا تھا جواب یہ ہے کہ گواہی دینی چاہیے آپ نے کسی گواہی کو دینے سے گریز کیا اور اس میں کوئی ایسی مسلحت تھی کہ جو اللہ کے ہاں قابل معافی ہوگی تو اس پر آپ کو اتنا میں اس کو نیرو کرتا ہوں میری گواہی سے فیصلہ بدل سکتا ہے اور آپ کے فاس سچائی موجود ہے سچائی موجود ہے لازم ہوں بلکل میں نے نیرو کر دیا معاملہ کوئی بھی ہو چاہے سیاسی ہو چاہے ایکسینٹ تھا کہ قتل تھا کہ چوڑی تھی جھوٹ تھا لیکن میری گواہی سے اس فیصلے کے ادھر ہی ادھر جانے سے شاید دونوں کا کوئی بہت 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 نقصان بظاہر نہیں ہے لیکن فیصلہ بدل سکتا ہے آپ کو اپنی امکانی حد تک اس عدالت تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں یہ فیصلہ ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ اس فیصلے میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے تھے اور فیصلہ بدل سکتا تھا اور خاص طور پر اس لیے کہ کوئی ایسی مسئلحت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ رکھے ہیں کہ جس میں آپ کا کچھ مفاد ہے تو معاملہ اور زیادہ سنگین ہو سکتا ہے میں اس کو اور بہت سے سیاستدان کہتے ہیں مونا کھلوانا ہمیں وہ پتہ ہے جو بتا دیا تو تم برباد ہو جاؤ گے ہم بھی جانتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے بارے میں بہت بولو یہ بھی جو وہ دیکھے یہ ہمارے سیاستدان کون ہے ہمی میں سے کچھ اگر کے زیادہ نمائع ہو گئے اور لیڈرز بن گئے ہمارے پورے معاشرے میں یہ بگاڑت موجود ہے اور ظاہر ہے کہ جو جتنا زیادہ اوپر جاتا ہے اپنے مقام کے لحاظ سے وہ اتنا زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے جواب دے ہوتا ہے یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے یہ جملہ بولنا بہت افسوسناک ہے اگر آپ کو کوئی بات معلوم ہے تو آپ بیان کیونکہ نہیں کر رہے ہیں قوم کا جس میں بلا ہے برنسل بلا ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے سینے میں ایسے راز ہیں کہ جن رازوں پر قوم کے حق میں فیصلہ ہو سکتا تھا لیکن آپ میں کچھ کر رہا ہے وہ کا مستقبل ہے زندگی احمد ہیں